اسلام علیکم ایوریون میں ہوئی کھا مرسوالا میں ایک سیریز اپنی لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ کس طریقے سے میں اپنی زندگی کو اپنی آنے والے وقت کو مزید بہتر بنا سکوں اس کو گزار سکوں مزید پروڈکٹیو کر سکوں اپنے آپ کو اپنے ساتھ کام کرنے میں دل لوگوں کو اور اپنی زندگی کو بہترین گزار سکوں تو اس سلسلے کے اندر میں نے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے اس کاوش کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے میں امید کرتا ہوں آپ اس کو پسند کریں گے ہم سب لوگ زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ کرنے کے اندر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ہماری داڑی کے اندر بال جو ہیں سفید نکلاتے ہیں ہمارے دانت ہم سے لے لیے جاتے ہیں ہماری صحت جو ہے ہمارے پاس نہیں رہتی ہم اپنے بہت سے لوگ کھو دیتے ہیں جب وقت آتا ہے ہمارا آخری تو بہت سے لوگوں کی ریگریٹس زندگی کے اندر ہوتے ہیں کہ یار مجھے ایک دن اور مل جائے میں شاید اپنی ماں کو اپنے ہمسائے کو اپنے کسی پیار کرنے والے کو بول سکوں کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں مجھے ایک لمحہ مل جائے تو میں شاید پہاڑوں میں جانا چاہوں میں کبھی اپنے لیے جیا ہی نہیں میں نے ساری زندگی جو ہے کیا کمایا شاید اس طرح سے آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو کہ ایک جو چوہا ہے وہ چوہے کی کیج کے اندر وہ اس کے اندر بھاگتا رہتا ہے بھاگتا رہتا ہے بھاگتا رہتا ہے اور وہ اتنی تیجی سے بھاگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی منزل جو ہے وہ کہیں موو نہیں کر رہی ہوتی وہ وہیں پہ ٹھہرا ہوتا ہے کوزنب سب سے پہلے پانچ رگریٹس ہیں جو شیئر کرنا چاہوں گا کہ لوگ جو ہیں مرتے وقت کونچی ایسے چیزیں ہیں جن کو وہ رگریٹ کرتے رہے کہ ہاں اگر ہمیں ایک دن اور مل جائے یا ہمیں اپنی زندگی ایسے گزاری چاہیئیں تھی تو دنیا میں جو پانچ رگریٹس ہیں یہ دا گارڈین کی رپورٹ ہے جس میں سے پہلا رگریٹ یہ ہے کاش میں نے زندگی میں اتنی محنت نہ کی ہوتی دوسری خواہش یہ ہے کاش میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہوتا تیسری خواہش یہ ہے کہ کاش میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارا ہوتا چوتھی خواہش یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو خوش رکھتا اور آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی زندگی اپنے لئے جیتا نہ کہ دوسروں کے لئے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو ہمیں یہ ضرورتیں باندھی ہیں بعض اوقات یہی ہمیں موٹیفٹ کرتی ہیں ہم لوگ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کے لئے آکے بڑھیں تو جناب اس کو ہم لوگ گزنس کی دنیا کے اندر ہم لوگ اس کو اس طرح سے لیں گے کہ آپ کوئی بھی شخص ایک اچھا بزنسمن نہیں بن سکتا ایک کاروبار اچھا نہیں منٹین کر سکتا جب تک وہ انٹرنلی سیٹسوائیڈ نہیں ہے تو یہ کچھ چیزیں میں نے اس وائٹ بورڈ کے اوپر لکھی ہیں آپ ان کو ایکسپیرینس کیجئے آپ ان کو ایکسپیرینس کرو گے تو یقیناً آپ کی زندگی کے اندر پروڈکٹیوٹی بڑھے گی آپ آفیس کے اندر زیادہ پروڈکٹیوٹی ہو جاؤگے آپ اپنی دکان کے اندر آپ اپنے کاروبار کے اندر زیادہ پروڈکٹیوٹی ہو جاؤگے آپ تھوڑے وقت کے اندر زیادہ کام کرنا شروع کر دو گے اور اس کے اوپر بہت ساری ٹیپس اور ٹرکس میں آپ سے شیئر کروں گا اور یہ سیریز انشاللہ اگر چلتی رہی تو یہ سو سے زائد ویڈیوز کی سیریز ہوگی تو میں جناب آتا ہوں نگریٹس کی طرف اور اس میجک آور کی طرف اس میجک آور کی طرف میں آپ کو لے کے جاؤں گا تو وہ میجک آور کیا ہے کہ میں بولتا ہوں یار میں نے پچھلے ہفتے وہ بک سٹارٹ کرنا تھی پڑھنے کے لیے چلو میں اگلے ہفتے کروں گا یار میں نے وہ مووی دیکھنی ہے یار میں نے اپنے دادا کو فون کی بہت عرصہ ہو گیا ہے میں نے اپنی ماں کو کس نہیں کی بہت عرصے سے میں اپنے پرانے محلے جانا چاہتا ہوں میں قبرستان جانا چاہتا ہوں میں کھیلنا چاہتا ہوں میں ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں اچھا کل کروں گا تو جناب جو میجک آور ہے وہ یہ ہے کہ آپ پورے ایک ہفتے میں صرف ایک گھنٹہ نکالیں اور یہ جو بہت سی چیزیں ہیں اگر آپ قبرستان جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیے آپ کوئی بک پڑھنا چاہتے ہیں پڑھئے ایکسرسائز کرنا سٹارٹ کیجئے اگر آپ روز ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک گھنٹے سے آپ سٹارٹ لیجئے اگر آپ روز بک نہیں پڑھ سکتے ہفتے میں آپ ایک گھنٹے سے سٹارٹ کیجئے آپ مووی دیکھنا چاہتے ہو ہفتے میں ایک گھنٹے سے آپ سٹارٹ کرو اور یہ جو میجک آور ہے اس کو آپ ون پلس ون کرتے جاؤں لیکن ہر عفت ہے تو آہستہ آہستہ اگر آپ ہفتے کے اندر ایک گھنٹہ بک پڑھنا شروع کیا آپ نے ایک گھنٹہ مووی دیکھنا شروع کی ایک گھنٹہ دوستوں کے ساتھ گزارنا شروع کیا تو یہ چھوٹی چھوٹے جو میجک آورز ہیں یہ بن کے آپ کی زندگی بنتے جائیں گے اگر آپ کو اس دنیا سے جانا ہوا تو شاید آپ یہ نہ کہیں کہ کاش مجھے ایک گھنٹہ مل جائے تو میں اس کے اندر اپنے کسی دوست کو فون کرلوں اس کو ہیلو بول لوں اپنے کسی چاہنے والے سے اپنے جذبات کا اظہار کرلوں تو آپ جب ان تمام چیزوں کے اوپر وقت گزاریں گے trust me آپ کی پروڈکٹیوٹیز بڑھ جائے گے آپ کا اپنے کام پہ زیادہ دل لگے گا آپ جہاں پر بھی جاؤ گے آپ کو زیادہ ویلیو کیا جائے گا تو یہ ہے جناب میجک آورز آپ ایک سٹیپ سے شروع کیجئے اس ہفتے ایک سٹیپ مووی دیکھنی ہے مووی دیکھو بک پڑھنی ہے بک پڑھو واق پچھانا ہے واق پچھاؤ رشتداروں کو ملنا ہے رشتداروں کو ملو موزک سننا ہے موزک سنو اور اگر اپنے ساتھ وقت گزارنا ہے تو اپنے ساتھ وقت گزاریں صرف اپنے ساتھ کسی دوسرے کے ساتھ میں تو یہ یقیدن آپ کو موقع ملے گا اپنے آپ کو بھی بہتر جاننے گا تو جناب اسی پیغام کے ساتھ اگلی اپیسوڈ میں جل ملیں گے پاکستان زندہ باد